اسلام علیکم ناظرین مہری کی آنے والی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو اینی ہوتی ہے وہ خواہر کو یہ جواب دے کر کہتی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اپنی تمام کی تمام زندگی اس خواہر بن کر گزارنا نہیں چاہتی میں اپنی مرضی سے ہر کام کو اثر انجام دینا چاہتی ہوں میں اپنی مرضی سے ہر کام کرنا چاہتی ہوں تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے نہ رکھو میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے تم مجھے پڑھنے دو مجھے سکول جانے دو اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ میں یہ کام کرلوں مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے کا کافی زیادہ شوک ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو حبیب ہوتا ہے اور اس کی بیوی واپس گھر آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ حبیب جب حق مانگنے پر نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے اس پر قبضہ کر لینا چاہیے جو حبیب ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور فاہر سے اس کا بزنس اس کا کاروبار چھین لیتا ہے جب وہ چھیننے میں کام یاد ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی چلانا شروع کر دیتا ہے تو دوسری جانب ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ فاہر کی ماں جاتی ہے حبیب کے پاس اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے ہر کام کر دے یہ میرے بیٹے کا حق ہے یہ میرے میاں صاحب کا کاروبار تھا تم اس میں حق دار نہیں ہو تم بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیا ہوگا آنے والی اپیسوڈ میں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکے گا اللہ حافظ